تو پوپنز کو بس اس کے الگ الگ کلرس کی وجہ سے بند کرنا پڑا کیونکہ ایک بچے کے وجہ سے بومر چونگن ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے اور یہ نیٹراج کمپس بوکس کو آج کے بچے کیوں نہیں خریدتے ہیں تو جاننے کے لیے بنے رہنا ویڈیو کے اینڈ تک پوپنز اسے کھانے میں بہت مزا تھا اور فیوریٹ کلروں کھانے کے لیے دوستوں کے بیچ فائٹ گئے جاتی تھی لیکن اب یہ کینڈی بہت کم جگے پر ملتی ہے کیونکہ اس کے پرائس کو انہوں نے مجبوری سے پانچ یہ دس روپے کے بیچ کر دیا جاہل سی باتیں کیا آتے آتے کئی سارے کلرس میں بھی آنے لگے تھے جس سے اس کے پرائس کو بڑھانا پڑا اور اتنے بچوں کو ڈائری ملک اور کٹ کٹ جیسی چوکلیٹ مل رہی تھی جس کی وجہ سے بچے ان چوکلیٹ کو زیادہ کھا رہے تھے اور اس کینڈی کو سب نے اگنور کر دیا کیونکہ پوپ انس والوں نے دھنگ سے مارکیٹنگ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی نمبر فور بومر اس چنگم کو ہر ایک بچہ کھانا چاہتا تھا کیونکہ اسے کھانے سے ہم بڑے کول لگتے تھے لیکن اب یہ والی بومر کہیں نہیں ملتی اور تب کسی بچے یا اس کے پیرنٹ نے افو اٹھائی ہوگی کہ یہ جانور کی چمڑی سے بنائی جاتی ہے یا پھر ربر سے بنائی جاتی ہے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور اگر اسے کوئی بچہ کھا لے گا تو اس کے پیٹ میں ہی آٹک جائے گی اور اسے آپریشن کروانا پڑے گا اور ایسے سمیت کی وجہ سے بچوں کو یہ نہیں کھانے دیا جاتا تھا اور اب یہ بہت کم جگہ پر دیکھنے کو ملتی بھائی ویڈیو میں مجھا آ رہا ہے تو ایک سیکنڈ نکال کے نیچے سبسکرائب تو کرلو یار بس ایک سیکنڈ کا ہی تو کام ہے نمبر تری امرو تانجل بام تھوڑی بہت چوٹ لگتی تھی تو ہماری امی ہمیں امرو تانجل بام سے یا پھر ٹائگر بام سے مالیس کر دیتی تھی لیکن یہ دونوں بام اب مارکٹ سے گائب ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ سٹرونگ سمیل ہوتی تھی اور اسے لگانے پر تھوڑی جلن ہوتی تھی اور آنکھوں میں بھی تھوڑی ایریٹیسن ہوتی تھی جسے ہم تو سین کر لیتے تھے لیکن آج کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور اسی وجہ سے آپ مارکٹ میں دوسرے پرکار کے انٹی سیپٹک کریم ساتھی ہے جسے یوز کرنا لوگ زیادہ پریپیر کرتے ہیں نمبر ٹو نیٹراج کمپس بوکس آج کی جنریشن اس کمپس بوکس کو یوز نہیں کرتی کیونکہ انہیں فینسی بوکس پسند ہیں نیٹراج کا کمپس بوکس بہت زیادہ سمپل ہے جو کہ ہمیں تو صحیح لگتا ہے لیکن آج کل کے بچوں کو نہیں لگتا اور اسی وجہ سے وہ لوگ مہنگے اور فینسی کمپس بوکس لینے جاتے ہیں لیکن نیٹراج کے کمپس بوکس آج بھی ملتے ہیں جو کہ باقی کمپس بوکس کے مقابلے ابھی بھی سستے ہیں نمبر ون ہاج مولا پہلے ہر گھر میں کھانے کے بعد ہاج مولا کھائی جاتے تھے لیکن جنریشن کے بعد اسے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ انکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ویئرڈ لگتا تھا اور جو اس کا کھٹا مٹا ٹیسٹ ہے جو ہمیں پسند آتا تھا وہ آج کل کے بچوں کو خاص کچھ پسند نہیں آتا اسی وجہ سے ہاج مولا نے اور بھی کچھ فلیورز لونج کیے جو کہ کچھ وقت کے لیے کافی پوپولر رہے لیکن اس کے بعد وہ فلیورز مارکٹ سے گایا ہو گئے آج بھی ہاج مولا ملتا ہے لیکن اس کا کام بس یہ کار میں اولٹی روکنے کا ہو گیا ہے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دینا سبسکرائب کر دینا